حضران مجزئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام میم ذالک الکتاب لا رعی وفی حدل للمتقیم صدق اللہ مولانا رزیم وصدق رسوله النمی امیل القریم ونحن ولا زارنگا لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين محبت کے ساتھ ارزباقر اللہ وبرکاتہ سیدنا مولانا محمد عزیز والکرم وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدس آمن اکرام کل آپ نے سماعت کیا سورہ بقرہ کے فضائل پڑھنے سے کیا فائدہ ہے آج سے سورے بقا کی شروعات کی جاتی ہے الفلام میم اس کا ترجمہ کیا ہے جتنے بھی مفسرین اکرام ہے جتنے بھی ترجمہ لکھنے والے ہیں سب نے یہی ترجمہ کیا اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں قرآن پاک میں بہت سارے آیت ہیں یہ حروف مقاتیات ہیں 29 سے 29 پورے قرآن شکل میں اور یہ خطہ ہے آیات متشابیہات متشابیہات اس کو کہتے ہیں جو معنی ہے وہ مقصد نہیں ہے اور جو مقصد ہے وہ معنی نہیں ہے جیسے ید اللہ فوقائدی یہ آیت متشابیہت ہے آپ لوگ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ اللہ ہاتھ سے پاک ہے تو یہاں ید سے مراد حالانکہ ید کا معنی ہاتھ ہے لیکن یہاں ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے تو جو مراد ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے اور جو حقیقت ہے وہ وہاں لکھا نہیں ہے اس کو آیت متشابیہات کہتے ہیں اور یہ ہے آیت بیانہ جس سے زاہر ہوتا ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو روزہ کے بارے میں ہے حج کے بارے میں ہے زکاة کے بارے میں ہے کچھ بیانات ہیں اور کچھ آیت ہے حکایت کے طور پر جیسے پہلے بنی اسرائیل کی زمانے یہ حقیقت ہے کہانیاں ہے وہ برانشیت میں ہے تو شروع جو ہوا ہے وہ آیت مقاتیات سے ہوا ہے علیف لام میل پہلے ہی آپ کو جھٹکا دے دیا رب کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پڑے لکھے آدمی لوگ اپنے آپ پر گھمن کر سکتی ہیں اس آیت پہ جیسے پہنچے گا تو اس کی گھمن چور چور ہو جائے گی کہ ہر معنی ہم نہیں جانتے کچھ معنی اللہ بھی جانتا ہے تو علیف لام میل کا کچھ نہ کچھ تو معنی ہوگا یقین ہے زہر بات ہے کچھ نہ کچھ معنی ہوگا اور اس کا معنی تفسیر میں ہے کہ اس کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام جس نے قرآن کو لے کے آیا اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ اس کا کیا معنی ہے مثال کی طور پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں سے چلے گے بھنگرو گھر میں اببہ کو بھول کے گئے کہ میں وہاں سے چٹھٹ ہوگا اگر کھو لکھا تو سمجھ لینا کہ کام مل گیا ہے کھو لکھا تو سمجھ جانا کہ کھانا بھی کھا لیا ہے ہے نا اگر رو لکھا تو سمجھ جانا روم بھی مل گیا ہے ہے نا رو لکھا تو ڈوٹی پہ جانے والا یا پھر گھو لکھا تو واپس گھر آنے والا ہوں ایسا آپ کو بھول دیا وہاں جانے کے بعد جیسے ہمارے بھول دیا ہے ڈوٹو 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 بھول دیا ہے نہیں جانتا ہے ڈوٹو بھول دیا 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 ہے تو لکھنا چایئے مگر لفظ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کو شباہ نہیں ہے وہ سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں توریت میں آیا تھا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں انجیل میں آیا تھا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں جبور میں آیا تھا یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شخص باری ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے بھی کہا عیسیٰ نے بھی کہا جس کے بارے میں دعوت نے بھی کہا سارے امبیاء اکرام جس کتاب کے بارے میں کہا ہے اور چلے گئے یہ وہی کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شخص بار نہیں ہے پھر متقیوں کی لئے ہدایت ہے یہ کتاب ہدایت ہے مطقیوں کے لئے تو مطقی ہونا ضروری ہے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہوگا تو مسلمان کے لئے مطقی ہونا ضروری ہے تب یہ قرآن ہدایت ہے اگر کوئی فاسک ہے فاجر ہے کوئی بدمہ سے اس کے لئے قرآن پاک ہدایت نہیں ہدایت تو اس کے لئے ہے جو مطقی وہ پڑھزگار ہو وہ قرآن پاک کو سمجھے گا وہ جالے گا اور جو مطقی نہیں ہے پڑھزگار ہی نہیں ہے کچھ جانتا ہی نہیں ہے اس کو قرآن پاک سے کیا مطلب ہے شریف قسم کھانے کے لئے رکھا ہے گھر میں کوئی راہ ہو جائے گصہ ہو جائے تو نکالو قرآن کھاؤ قسم ہے نا وہ شریف قرآن پاک کوئی شریف قسم میں قسم کھانے کے لئے رکھا ہے راہ قسم کھاؤ قسم میں ہاتھ رکھو مگر اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے یہ تو ہدایت اس کے لئے ہے جو مطقی پڑھزگار ہے مطقی ہونا ضروری ہے اس سے بہت فائدہ ہے تقوی نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا انہاکرمہ کم انداللہ یاکرہ اس کے بارے میں آپ لوگ بارہ تقریبی سنتے ہیں کہ اللہ کے نزدی وہی مقرم ہے جو تمہارے اندر تقوی پڑھزگار ہے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ مال لذین اتقو اللہ تعالی اس آدمی کے ساتھ ہے جو مطقی پڑھزگار ہے تیسری جگہ ارشاد فرمایا جو مطقی پڑھزگار ہے اللہ تعالی اس کو اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی دیتا ہے مطقی پڑھزگار لوگوں کو اللہ تعالی اس جگہ سے رزق آتا پرماتا ہے جہاں اس کا وہ ہم گمان بھی دیتا ہے لہذا تقوی پڑھزگاری ہونا بہت ضروری ہے اب تقوی کی علامت کیا ہے وہ سن لیجے تقوی کی مختلف علامتیں ہیں جو تفسیر کبیر عزیزی وغیرہ میں بیان کی گئی ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی مطقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہی کوئی بھی گناہ پر توبہ بھی کرنے جانا خستہ ہو سکتا ہے کہ آدمی میں گناہ میں شیطانی محسوسوں میں آ جائے تو فوراں وہ تحبہ کر لیتا ہے یہ مطقی کی پہچان ہے اور اپنی عبادت پر کمی گرور نہ کریں ہمیں نمازی عبادت سے مرال جانتے ہیں عبادت پرسس میں ہو نماز روزہ زکاة سب کچھ ہے ہے نا آپ دیکھیں زندگی بار نماز پڑھتے ہیں تو بھی ٹکتے ہیں نمازی نازی مرابان لیتے ہیں آپ کو بھی لکھتے ہیں نمازی ملان بھی جی شاہی لیکن حض کرنے کے بعد کیوں لکھتا ہے ہاں جی ملان یہ اس کی گھوانڈ ہے یہ گھوانڈ ہے سمجھ رہے نا عبادت میں گرور نہیں ہونی چاہیے زکاة دینے والا کہتا نہیں ہے کہ میں زکاة ہوں میں زکاة دیتا ہوں نماز پڑھنے والا کہتا نہیں ہے میں نماز پڑھنے والا ہوں قرآن پڑھنے والا نہیں کہتا میں قرآن پڑھنے والا ہوں یہ بھی تو فرض ہے نا نا نہیں ہے کلمہ پڑھنے والا نہیں کہتا میں کلمے پڑھنے والا ہوں تو یہ پانچوں فرض میں سامان یہ بھی ایک فرض ہے نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے حض بھی فرض ہے زکاة بھی فرض ہے یہ سارے چیزیں فرض ہے یہ فرض آدھا کرنے کے بعد آتمنہ کو گرور نہیں اور حج کرنے کے بعد آ گیا گرور تیس دن میں پہتیس دن میں نام کیا ہے چچا حاجی فلا کیوں ایسے نام بولنے سے کیا ہوگی آپ کی عزت میں بڑھ جائے گی اور حاجی بولنے سے بڑھ جائے گی نہیں یہاں گرور پیدا ہو جائے گا گرور پیدا ہو جائے گا اس لئے اس گرور سے بچنا چاہیے آدمی آمان تو کرے لیکن گرور سے بچے رہے حسن بسری فرماتے ہیں کہ مطقی وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں گہراللہ کو اتیار نہ کریں یعنی صرف اللہ پر برسا کریں اور سارے چیزیں اللہ کی قبضی میں جائے ابراہیم اتنے آدم فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ خط تیری زبان میں اور ملائکہ تیرے کاموں میں اور پربردگار تیرے دل میں عید نہ پائے یہ تقویٰ ہے تقویٰ ایسا ہونا چاہیے حضرت بائزد گستامی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ہج کے لئے جا رہے تھے تو پیدا جائے تو یہ گھور سوار آیا کہا کہ سرکار آپ کہا جانے والے ہیں کہا اس بار ہج کے لئے نکلا موڑی تو کہتا ہے آپ یا تو پاگل ہیں یا پھر مرنے کی تیاری حضرت بائزد گستامی پریشانے آتی ہے تو سبر کے گھورے پر بیٹھ جاتا ہوں بھوک لگتی ہے خلق تیری زبان میں اور ملائکہ تیری کاموں میں ساری زبان میں بولو پانی آ جاؤ آ گیا گجر آ جاؤ چلا گیا اور فرشتے تم جو بولو فوراً فرشتے حاضر ہو جائے یہ تقویٰ ہے یہ بزوگانے دل کے لئے ہے ہم لوگ کے لئے ہم لوگ کے لئے ناجائد چیزوں سے بچنا ہی تقویٰ ہے ہمارے لئے جو گلت چیزیں ہیں اس سے بچنا ہی ہمارے لئے تقویٰ ہے حضرت بابد ہی فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس طرح ہے کہ جس طرح ہے تو اپنے بدن کو خلقت کے لئے لباس وغیرہ سے آرستہ کرتا ہے ایسے ہی اپنے دل کو حق تعلیٰ کے لئے آرستہ کریں جیسے اپنے جسم کو اچھا اچھے کپڑا پڑھن کر کے پس سجاتا ہے اسی طرح دل کو بھی اللہ کی آدمی ہر ہمیشہ سجاتے رہو اسی کا نام تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ اور پرحزگار اختیار کرنے کی طرح قطعہ فرمائے پریادرانی اسلام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ جورے رہنے کے لئے اور دینی معلومات کے لئے چینل کو فولو کریں پیس کو لائک کریں بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک پہنچیں کمنٹ کر کے شکریہ کا موقع دیں وما علینا اللہ علیہ بلاغ بولنے سلی میں کوئی گلتی ہو اللہ ہم سب کو معقدہ بلما استباللہ ربی من کل زنبی واتو بائلے اور ربش رہلی صدری ویسر لے عمری وحرل اقلتا من لسانی افہو قولی صل اللہ علیہ خریق ونوری ارشیر سیدنا محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتکا یا احمد راحمنا من بحب اللہ الیلہ اللہ علیہ بلاغ اجمعین